پنچاب حکومت کے تین اجلاس لیکن نتیجہ صفر گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کا فیصلہ نہ ہو سکا دیوارے میں اسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن چوہان بھی لا علم نکلے دیوارے گرانا غیر قانونی ہے بیوروکریسی نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے محمد حسن رضا سے جی محمد حسن رضا بتائیے گا تین اجلاس ہوئے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا کیا کہیں گے آپ اس پر پنچاب حکومت کے تین اجلاس ہو گئے لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا دیوارے میں اسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن چوہان بھی لا علم نکلے دیوارے گرانا غیر قانونی ہے بیوروکریسی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت پنچاب حکومت کے تین اجلاس ہوئے لیکن اس میں کوئی بھی نتیجہ ابھی تک نہ نکالا جا سکا گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کے حوالے سے کوئی بھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا دیوارے میں اسمار کرنی ہے یا نہیں اس حوالے سے پیاز الحسن چوہان بھی لا علم نکلے دیوارے گرانا غیر قانونی ہے بیوروکریسی نے بھی اس حوالے سے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کا فیصلہ کرنا تھا جو ابھی تک نہیں ہو سکا اس حوالے سے تین اجلاس ہوئے لیکن فیصلہ نہ کیا جا سکا دیوارے مسمار کرنی ہے یا نہیں اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا جا سکا اس پر ایک بار پھر بات کریں گے ہمارے نمائندہ محمد حسن رضا سے جی محمد حسن رضا بتائے گا تین اجلاس ہوئے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکا یہ جس طرح لہور آئی کور کے اقامات کے دیواریں گرانے سے جو ہے کوئی طور پر اس کے عمل سے روک بیا گیا تھا اس کے اقامات کے بعد جو ہے وہ تین اجلاس ہوئے ہیں اور اس میں وزیراعالہ پنجابی جو ہے ان کی سربرائی میں بھی ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد دو جو ہے وزراء کا اور قانون مائرین کے بھی اجلاس ہوئے ہیں جس میں بیروکریسی نے جو ہے واضح طور تو ان کا بتا دیا ہے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانا کا جو فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لے اور بغیر سوچے سمجھے اور پلاننگ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا اور گورنر ہاؤس کی دیوار گرانا بنادی طور پر قانونی طور پر جائز نہیں ہے یہ وہ حکومتی وکلا نے بھی جو ہے تجویز دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قانونی معاملات کو دیکھا جائے اور حکومتی وکلا کی ٹیم نے لاہور آئی کور کے فیصلے کو درست قرار دیا کہ اس پر ہم کیا اپیل کرے جس پر جو ہے وزیراعالہ پنجاب عثمان مزدار نے یہ بھی ہدایت کیا کہ قانونی معاملات کا اجازہ لیں اور وہ فاقی قانون کا وانیم جو ماہری ہیں ان سے بھی مدد لے جائے کیونکہ یہ وزیراعالہ عمران خان کا حکم ہے ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے کھا کھا کہ قانون کے مطابق کوئی راستہ نکالا جائے پھر عدالت جائے اور وزیراعالہ نے انہی کے اکامات کو لے کے آگے اکامات بھی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے کیونکہ تین اجلاسوں ہیں تین اجلاسوں میں یہ معاملہ سامنے رکھا گیا کہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے اور بغیر سوچے سمجھے کوئی پلیننگ کے یہ منصوبہ اعلان کیا گیا ہے اس اعلان کو واپس لے اور پھر اس کے بعد کوئی منصوبہ بنایا جائے پھر اس کے بعد مدرامت کیا جائے ٹھیک ہے گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا حکومت زبزب کا شکار ہے بہت شکریہ محمد حسن رضا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے